اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مینگو شیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی سمودھ سا ٹیکسٹر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مدیدار سا جو ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ قریب سے میں اس کی آپ کو ایک فائنل لک دکھا رہے ہیں بہت ہی گڑا سا اور مدیدار سا جو ہمارا مینگو شیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں ویری وارم ویلکم آپ کو آپ کے اپنے چینل سویٹ لولی سویٹ ہوم چینل میں لولی سویٹ ہوم چینل کے کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مینگو شیک میرا تو موسٹ فیوریٹ ہے یہ مینگو شیک اور آئی تینک موسٹلی پیپل کا جو شیک ہے یہ فیوریٹ ہوتا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کے ہاں یہ شیک کس کس کو پسند ہے سمر سیزن جب سٹارٹ ہو جانا سمر سیزن میں جب سمر سیزن کا موسٹ فیوریٹ فوڈ یعنی کہ بادشاہ سلامت نہ آئے تو یوں سمجھ لے کہ سمر سیزن بے کار سا ہے کیونکہ سمر سیزن میں جب شیک بنے مینگو شیک تو پھر سمر سیزن کو ہم صحیح معنیوں میں جو رہے وہ انجوائے کرتے ہیں مینگو شیک کے ساتھ ہمارے یہاں تو سب کو ہی بہت فیوریٹ ہے تو ہمیں مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور یہاں بھی میرے پاس ہے کہ ایک کٹوری مینگو شیک یہ میں سے مینگو پیوری بنائی ہوئی ہے ہمارے ہاں یہاں جب بھی کوئی مینگوز بغیر آتے ہیں تو میں ان کو جب بھی کوئی ٹائم لگے تو ایسے ایک آٹ کے ان کے چھوٹے چھوٹے جو ایسے پیسز کر لیتی ہوں اور ان کو فریز کر لیتی ہوں اور جب بھی مجھے شیک بنانا ہو تو فوراں سے ایک کٹوری جو ایسے مینگو پیوری نکال لیتی ہوں اور تھنڈا تھار سا جو ہے وہ ہمارا شیک ریڈی ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں پھر آئس کیوپ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ یہ اس ٹائم بلکل فریز مینگو پیوری ہے میرے پاس ایک کٹوری میں نے لی ہے اور تقریباً واہ نیٹر کے کٹوری میرے پاس ہے تھنڈا دودھ فل سیٹ دودھ ہے اور ہاف کٹوری کے کٹوری میرے پاس شگر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شگر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں فلہار ہاف کٹوری کے کٹوری بھی یوز کروں گے تو چلیں جے بڑھتے ہیں ریسپی کی جانب اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں تو چلیں جے تیر کیسے بات کی چلتے ہیں اور شیک بنانا سٹار کرتے ہیں چلیں جے یہاں پھر میں نے ایک جگ لے لیا ہے جگ میں ہم اپ ایڈ کریں گے ملک جو میں نے بھی آپ کو دکھایا بسم اللہ رہا مانی رہیں ہاف میں نے ایڈ کیا بھی دودھ چھوڑا سوڑ ایڈ کر دیں گے ساتھ میس میں جو ہمیں پر پاس نینگو پیوری ہے وہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم لگنے پر میں ایسے ہی جو مانگو پیوری ہے جو اس کا پلپ ایسے ریڈی کر لیتی ہوں تو پھر فٹا فٹ سے جو ہمارا خوب ترسہ جو مانگو شیئے کے وہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ ہی کوشش کریں جب آپ مانگو لے کر آئیں تو اس کو ایسے فٹا فٹ سے ایک پیوری بنانے ساتھ میں ہم اس میں شگر ایڈ کر دیں گے اور ایسے آپ مانگو پیوری ریڈی کر لیں تاکہ آپ کے ٹائم کی بھی بجت ہو اور آفر آفر سے ایسے مانگو شیئے جو ہے وہ ریڈی کریں چلے جیس کو بنانا سٹارڈ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں یہاں پہ ہمارا مانگو شیئے جو ریڈی ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اور جو میرے پاس تھوڑا سا دودھ بچا ہے اس میں یہی بڑا جو شیئے ہم ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چمچ کی مدد اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم مکس کر لیں گے ایسے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کو ایسے میں نے مکس کیا ہے اب ہم اس کو جو ہے سب آفر کرتے ہیں یہاں پہ جی ہم نے اپنا جو مانگو شیئے کو ایسے ٹی شاوٹ کر لیا اور آپ دے سکتے ہیں کتنا مزیدار تھا جو ہمارا شیئے ریڈی ہوا ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں کوئی بلتی لگے تو کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں چلتی ہوں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آنگی تب تب کے لیے دیجئے اجادت اللہ حافظ